بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریوی برز میں ہوں محمد سفیان شاہد پنجاب لینڈ کا ڈپارٹمنٹ میں جوائننگ دے کے آیا ہوں اس کا تمام تر پروسیجر جو ہے وہ آج میں آپ کو اس چینل کے تفسر سے شیئر کرنے والا ہوں کہ ریکومنڈیشن کے بعد جب پی پی ایسی آپ کو ریکومنڈ کر دیتا ہے اس کے بعد جتنے بھی پروسیس ہوتے ہیں وہ کیا ہیں کتنا اس میں ڈوریشن لگ جاتا ہے وہ تمام آج ہم اس چینل پر شیئر کرنے والے ہیں تو چلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے بزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا حصہ بن جائے تاکہ اس طرح کی بے شمار انفارمیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے تو میں بتاتا جنوں کہ جب پی پی ایسی آپ کو ریکومنڈ کر دیتا ہے تو اس کا تمام تر کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی فائل کو وہ دپارٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ فاروڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے دپارٹمنٹ نے آپ کی ڈکومنٹیشن جو ہے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے اور ایک منتھ کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کا یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک آفر لیٹر جو ہے وہ وٹسیپ کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں لیٹر کا دپارٹمنٹ کی تو اس میں اویس رندھاوہ جو ہے وہ ایچار ہے وہ آپ کو ایک وٹسیپ نمبر جو ہے وہ شیئر کریں گے جس کو اس نمبر کو بھی میں یہاں پر جو ہے وہ نیچے دکھا رہا ہوں اس نمبر سے آپ کو یہاں پر وٹسیپ آئے گا اور یہ بندہ جو ہے یہ پرسن جو ہے وہ آپ کو وٹسیپ کرے گا آپ کا آفر لیٹر پرس آپ کا جو ہے آپ کو ایک علیدہ سے ایک فارم بھی سینڈ کیا جائے گا جس میں آپ نے فیل کر کے جو ہے وہ اسی وٹسیپ نمبر پر آپ نے پکچر کی صورت میں سینڈ کرنا ہوگا اس پر آپ کے ساتھ نیچر وغیرہ اور تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ہوں گے آپ کا نام وغیرہ اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ ٹھیک ہے جس پر یہ منشن ہوگا کہ آپ واقعی اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ عرصہ ایک یا دو ویگ دو ویگ یا تین ویگ کم از کم لگتی ہیں اس کے بعد آپ کی فائل جو ہے تیار ہونے میں اس کے بعد آپ کو میڈیکل لیٹر بھیجا جاتا ہے جسے ہی بھیجا جاتا ہے تو آپ کو ٹائم دے دیا جاتا ہے اچھا یہ ایک بات پیچھے جو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو جب آفر لیٹر بھیجا جائے گا تو آپ نے وہ آفر لیٹر بھیجا جائے گا تو پانچ سے چھے دن ہوتی ہے اور اس میں آپ نے وہ فائم فیل کر کے جو ہے وہ تصویر بنا کے پہلے تو آپ نے پرنٹ نکلوانا ہے پرنٹ نکال کے اس کے بعد اس کو فیل کرنا ہے اپنے سبینیچر وغیرہ سارا کچھ کر کے اسی نمبر پر وڈ سیپ کر دینا ہے یہ چار پانچ دن دیا ہوتا ہوں اس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے اسی کے بعد بھی جب آپ کو میڈیکل لیٹر ملتا ہے میڈیکل لیٹر کو آپ نے پرنٹ کروانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں جس میں آپ کے جو ہے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا کرونا سارٹیٹ بغیرہ ہو گیا یہ اور اس کے بعد آپ کا وہ میڈیکل لیٹر اس کو آپ نے اٹیز کرنا ہے باقی مزید چیزیں جو ہے وہ میڈیکل لیٹر جب آپ کو رسیب ہوگا تو وہ آپ کو بتا دی جائیں گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میڈیکل لیٹر لے کے آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے ایک ہفتہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے اس ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ میڈیکل لیٹر بنوانا ہو گا کہاں سے سروس ہسپیٹل لاہور سے آپ نے وہ میڈیکل بنوانا ہو گا میڈیکل بنوانے کے بعد آپ نے پھر جوائننگ دینی ہوتی ہے میڈیکل ایک دن میں ہے آپ کو چار دن لگتے ہیں جب آپ لہور جائیں گے میڈیکلگ کیا کیا آپ کا بلڈ سیمپل یہ جانتا ہے میڈیکل کی پیس بھی بتائیجی تا ہوں کیونکہ میں اس سارے بیسے بھی جانا ہوں سات سو چائی سر پیس ایک بلڈ سیمپل ہیں آپ نے سات سو چائی سو پیس ایک بلڈ سیمپل کے آتą ہے آپ کو بلڈ سیمپل لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی ھائٹ ویڈیر کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں بلائنڈ نیس ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف کلر کے ان کے پاس سکیچ دی ہوتے ہیں ان کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتانے ہوتے ہیں اسی طرح پھر آپ کا آئیز آئیز کو چیک کرتے ہیں کچھ فاصلے پر کھڑا کرتے ہیں آپ کے نمبر پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ اگر وہ نمبر آپ کو اے بی سی بگرہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کی آئی ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ جو آپ کیا کہتے ہیں ایچ بی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہائی پیٹیکٹس سی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو مطلب جتنی بھی بیماریاں ہیں جیسے کہ شوگر ٹیبیٹیز ہو گئی اس طرح کی کچھ بیماریاں جو ہیں جو میجر بیماریاں ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جب یہ آفلوڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد یعنی چار دن کے بعد آپ کو روز آلاؤڈ کر دے گا اس کے بعد پھر آپ نے وہ لے کے چلے جانا ہے ہیڈ اوفیس منجاب لینڈر کارڈ اپارٹمنٹ کے جو کہ ٹھوکر بائی پاس کی قریب ہی ہے بڑا قریب ہی ہے اوپر ہی ہے مصطر میں روڈ کے اوپر ہی ان کا جو ہے وہ ہیڈ اوفیس بنا ہوگا ہے ٹیک ہے تو وہاں پر آپ نے چلے جانا ہے آپ نے جو ٹھوکر بائی پاس کے اتریں گے تو آپ اس سے پیچھے کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا ملت کریں گے تو آپ کو اوپر ہی روڈ کے اوپر وہ وہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے ٹیک ہے وہاں پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس ساتھ لے کے جانے ہیں دو پکچری ہوں گی آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ای سٹام پر وہ وہاں سے ہی بنوائیں گے آپ لوگ وہاں پر ایک بندہ وہ سٹام پروش موجود ہے ہم ان سے آپ نے جا کے کہنا ہے اسیو کا جو ہے وہ ہمیں اس کا ای سٹام بنا رہا ہے وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے وہ سوڑ پیکٹ ہے لیکن وہ چارجز آپ سے ڈائیٹر کا لے دیں گے وہ آپ کو پتہ یہ یہ ہر جگرد جیسے ہو جائے ہیں تو جب آپ وہ اپنے ڈاکومنٹس اور وہ کام چیزیں جو ہے وہ لے کے چلے جائیں گے وہاں پر آپ نے ایک فارم دیا جائے گا اس فارم کو آپ نے کمپلیٹلی فیل کرنا ہے ساتھ میں اپنے پیرنٹس کا وہ آپ کو پیکٹریں لے کے چلے جائے گا آپ کے فاجر کی آپ کی مادر کی سب کی تاکہ وہاں پر وہ ڈیٹا فارم فیل کرتے وقت آپ کو پھر بار 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 گھر نکال نہ کرنی پڑ ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ آپ نے وہ فارم فیل کر لینا ہے اس میں کچھ ریفرنس وغیرہ پوچھا ہوگا کچھ کار فارمیلٹیز ہوگی وہ آپ کو اگر ایس ساب جو ہے وہ ریٹیل کی ساتھ بکار دیں گے کیس طرح سے آپ نے یہ فارم فیل کرنے فارم فیل کرنے کے بعد آپ کی جوائننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی جیسے جوائننگ آپ کے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی سیلیکشن بھی کمپلیٹ ہو جاتی گی اور آپ کی پی بھی اس دن سے چالو کر دی جاتی ہے اب اس کے بعد کا جو پروسس ہوتا ہے اس میں آپ کو دو ماہ جو ہے وہ آپ کے اپنے علاقہ کے جو سینٹر ہے آپ کی تسلیر کا سینٹر بھی ہو سکتا آپ کی تریننگ ہوگی وہ ہیڈ اوفیس میں ہوگی یعنی پنجاب لینڈ کار دپارٹمنٹ کے ہیڈ اوفیس لاہور میں آپ کی تین ویکی ہوگی اور اس کے بعد آپ کو فائنل آرٹر ملے گا کہ کس جگہ پہ آپ کی تائناتی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک سوال ہوگا سیلری کتنی ہے ایسی ہوگی ایسی ہوگی جو پہلی سیلری ہے وہ تیس ازار بیسیک ہوتی ہے پلس آپ کے میڈیکل آلاؤنس وغیرہ ہو گیا رینٹ کا ہو گیا اس کو ملا کے تر سو روپے وہ ملتی ہے یوں کل ملا کے آپ کی سینٹس ہزار پانچ سو روپے جو ہے وہ ایسی ہو کی پہلی تنخواہ ہوتی ہے پلس دس پرسنٹ آپ کو سالانہ انکریمنٹ ملے گا وہ تیس ہزار کے ساب سے آپ کا دس پرسنٹ تین ہزار بنتا ہے اسی طرح پھر آپ کا پلس آپ کا وہ دوسرا شامل ہو جائے گا تو یوں آپ کی جو سیکنڈ پہلے سال کمپلیٹ کرنے کے بعد جو سیلری بن جائے گی وہ چالیس ہزار پلس ہو جائے گی پلس آپ کو جو آپ دپارٹمنٹ میں جو کام کر رہے ہیں اس کے آپ کو علیدہ سے بونس بھی ملتا ہے اسے کمیشن وغیرہ بولتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ دپینٹ کرتا ہے کتنا ہے سو یعنی کہ اس میں آپ کو یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ تیس ہزار سیلری جو فکس ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دوہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ اس میں ترمیم ہوئی اور دوہزار بائس کے اندر جو ہے وہ اب انکریمنٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں جو ان کے آگے اب ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا ہے چلو ایسی اس کے جو ہیں وہ تین ڈیفرنٹ لیول انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پہلا لیول جو ہے وہ اسے جنئر لیول کہتے ہیں آپ کی جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ جنئر لیول پہ ہوتی ہے یعنی جو آپ جنئر ہوتے ہیں آپ سینئر کپ ہوں گے یعنی انٹرمیڈیٹ پہ جائیں گے پھر اس کے بعد سینئر ہوں گے اس کے لئے آپ کو تین سال لگیں گے آپ جنئر سے انٹرمیڈیٹ لیول پہ جائیں گے جسے لیول ٹو کہا جاتا ہے اس میں آپ کی سیلری بھی بڑھ جاتی ہے پلس آپ کا وہ اللہانس وغیرہ بھی بڑھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو دو سال اور لگانے ہوں گے آپ کو نیکس لیول میں جانے کے لیے جب آپ وہ لگا لیں گے لیول ہیں جہاں پر آپ وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم پیلٹ کے ساتھ ساتھ بعض لوگا ریپارٹمنٹ ٹیسٹ دینے کے بعد بھی آپ وہاں پر اپنی ترقی کروا سکتی ہیں یہ وہ تمام پروسس ہے جس سے گزر کر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جوائننگ سے دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو خوبصو کہ میں نے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کور کر دی ہیں کوئی بھی جو بات جو ہے وہ میسنگ رہ گئی تو وہ آپ کومنٹ کی صورت میں لازمی پوچھئے گا تو یہی تھی آج کی انفرمیشن ملتے ہیں اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ اور جو لوگ ابھی تک ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں ابھی تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا قائم دے کر لیجئے اس طرح کے اور بیشمال انفرمیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اللہ حافظ